ہلو فرنڈز گوڈیوننگ کیسا آپ سب امید ہے بہت چنگ ہے فرنڈز جیسا کہ آپ نے تھم نیل دیکھی لیا کیا مجھے یوٹیوب چھوڑ دینا چاہیے یہ بات کسی سے سکایت کرنے والی بات میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں یہ تھوڑا ویڈیو ہٹ کے ہوگا این پی ایس سے جرح ہٹ کئی ہے اس لیے کرپیا کرکے ویڈیو اگر آپ اپنی مرضی سے دیکھنے تو ضرور دیکھیں منہ آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی نولیج ملے گا یا کچھ اور ملے گا میں آپ کو وہ چیز دکھانا چاہتا ہوں کیسے لوگ پیٹ کے پیچھے الگ طریقے سے بیئے کرتے ہیں یہ انڈیا میں ہر ایک چیز جو صحیح ہے یا پھر جو غلط ہے لیکن اس کے بارے میں لوگوں کی ضائع ایک تیس رمورچے کی طرح آتی ہے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ الیکسنس کے اندر ہوتا ہے یا پھر آپ کو بتایا کہ جو پولٹیسن ہے اس کے اندر ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ہر ایک چیز کے اندر گسی ہوئی رہتی ہے اور وہ کس طرح سے رہتی ہے وہ چیز میں آپ کو بتانے والا ہو تو فرینڈز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے میرا جو انپیس چینل یہ جو چینل شروع کیا تھا میں ایک لائفی جین ہندی اس میں انپیس کے بارے میں چار پانچ ویڈیو ڈالنے کے بعد میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا کہ انپیس کی یہ سچائی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور کیوں آپ کو انپیس لینا چاہیے اور کیوں انڈیا کے اندر جو پہلے سے ہی جو انویسمنٹ پلان یا جو بھی پلان سیونگ پلان ہے موجود ہے ان میں کیا کھامیاں اور اس کے اوپر انپیس ان سے کتنا جیادہ ڈیفرینس ہے انپیس کے اندر کتنا جیادہ پوٹینشل آپ کو پویشیے کے اندر ایک ڈسیپلین وی میں انویسٹ کرنے کے لیے انپیس بہت زیادہ ضروری ہے اور ڈسیپلین وی کیوں ضروری ہے آپ کی انویسمنٹ پر اگر آپ کو ڈسیپلین نہیں پتا ہے تو آپ کبھی بھی کمپاؤنڈنگ انٹریسٹ کا فائدہ نہیں لے پائیں گے اور ایک لونگ ٹرم کے لیے یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ریٹائرمنٹ کی بات کریں تو ریٹائرمنٹ کے لیے اگر آپ کچھ بھی سیونگز کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ میں ڈسیپلین نہیں ہے تو آپ اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ڈسیپلین میں نے اسٹارٹنگ میں جو ویڈیو بنائے تھا وہ چار پانچ ویڈیو بنانے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا اس ویڈیو کو اب تک لگ بگ پچاس آزار سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں مجھے امید نہیں تھی کہ NPS جیسے ٹوپک کے اوپر اس ویڈیو کو اتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اور اس سے لوگوں نے بہت زیادہ کمنٹ آئے اس کو پر لگ بگ NPS کے اوپر جتنے بھی آپ تک ویڈیو بن چکے ہیں ان پر لگ بگ چار سو پانچ سو جو ادھر کریٹر ہیں جو بھی کریٹر ہیں جو بڑے بڑے یوٹیوب چینل دس لاکھ والے ان کے اتنے زیادہ کمنٹ نہیں جتنے اس پچاس آزار ویڈیو والے چینل وہ ویڈیو کے اندر کمنٹ ہے لگ بگ لگ بگ آپ 1000 کمنٹ کے قریب ہے اس کو پر کمنٹ اس کے اندر کئی کمنٹ ایسے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیسرے موڑچے والی بات تو میں نے اس کے اندر ایک بات کہی تھی وہ بات تھی کہ LIC کے اندر 35% تک کا کمیشن LIC ایجنٹ کو جاتا ہے اب میں نے کوئی گاڑی خریدی مجھے کمپنی میں اس کمپنی کے پاس آتا ہوں مائلیز پوچھتا ہوں اس کو تو کمپنی مجھے کہتی ہے کہ 18 کلومیٹر پر لیٹر تک کا ایوریج یہ گاڑی دے سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی بھی کنڈیشن میں 18 کلومیٹر کا ایوریج ہمیشہ دے کی نہ 18 سے ایک نیچے نہ 18 سے ایک اوپر تو اسی طرح سے جو بات میں نے بولی تھی 35% تک کا کمیشن ہے وہ لائے سی ایجنٹ کو جاتا اس لئے لائے سی آپ پھر کسی بھی بینک میں جاؤ گے آپ کو نپس کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کیا جائے گا لیکن نپس کی طرف کوئی موڈ نہیں موڑے گا تو اس کے اندر ویڈیو کے اندر کمنٹ آئے تھے کہ اگر یہ بات گلت لگے تو آپ کمنٹ بولا ہے وہ ستی نہیں ہے اور آپ یوٹیوب چھوڑ دو آپ یوٹیوب چھوڑ دو یہ سارے سارے لوگ ہیں وہ تیس رموڑ چوالی جو بات میں نے آپ کہ وہ لوگ انہیں نپس نہیں دیکھ رہا کہ میں نپس کے بارے میں ویڈیو کیسے بنا رہا 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 یوٹیوب پورے یوٹیوب پہ سرچ کر لیں گے تو ایسا چینل نہیں ملے گا جو سرپ نپس کے بارے میں اتنے اچھے سکھل کے ایک انڈیویزن سبسکرائب ہو یا گورنمنٹ کا سبسکرائب ہو سب کے لیے کھل کے بات کے ویسا چینل نہیں ملے پورے یوٹیوب لیکن ایک بات وہ اٹک جاتی ہے ہر ایک چیز بھوم پھر کے ایک بات کے اوپر آتی ہے کی 35% تو لائی سی ملتا ہی نہیں ملتا 35 پورے ملتا باقی 5% ملتا کبھی 10% ملتا کبھی 25% تو بھائی میرے میں نے بولا تھا 35% تک کمیشن اس ویڈیو کا لنک میں دے رہا ہوں دسکرپسن کے اندر دوبارہ جا کے دیکھ لینا تک کا مطلب ہے کہ 5% بھی مل سکتا 1% 10% 15% مل 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 35% تک کمیشن ملتا ہے تو بھائی پوری بات اچھے سے سمجھ کے اور وہ چیز ایک مدھے چیز نہیں تھی کی میں نے لائس کی بات اتنا کمیشن ملتا ہے تو بھائی میں نے بول دیا تو اس کے بات یہ تھوڑی آپ کی کمائی کٹ گئی یا کسی پر کچھ گاز گری تو نہیں ہے تو ایک ہی چیز پڑھے رہنے سے کوئی مطلب بنتا ہے یا مجھے نہیں لگتا کہ مطلب بنتا ہے مجھے NPS کے بارے میں بتانا تھا میں نے بتا یا اور اس چیز کو لوگوں نے سپورٹ کیا اور اس ویڈیو کے کمنٹ جا کے پڑھ لینا لوگ سنتوست ہے یا نہیں ہے آپ کو کمنٹ مل جائیں گے لائک سا آپ پتا چل جائے گا ہر ایک چیز آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے میں نے غلط نہیں کی میں نے 35% تک کی بات کی ہے تو تک کا مطلب ہے 35% بھی مل سکتا 30% 25% 20% کچھ بھی مل سکتا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ پونچ پکڑ کے اس چیز کو بیٹھ جاؤ بھائی یوٹیوب سوڑ دو آپ تو یوٹیوب سوڑ دو اس میں کیا پڑا ہے آپ کو اتنا ہی زیادہ بورا لگ رہا تو اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے تو میرا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس چیز سے کئی لوگ ایسے کہہ رہے کئی کئی لوگوں نوکری کر رہا ہوں یا کوئی کول سینٹر تھوڑی جس کے سمجھ ہوتی اس سے میں بات کرتا ہوں نپس کے بارے میں بتانے کے لیے چینل کھولا ہے پھر پھر پول کے اندر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات تو آپ کو جو ضروری ہوتی ہے جو چیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب کئی وں کے ڈیت کیس ہو جاتے ہیں جو سبس سکرائبر کے نومینی اپ ڈیٹ سی تریکی سے نہیں ہوتے ہیں جو ادھ جن کے پاس لوگ جاتے ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں تب وہ لوگ مجھے میل کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر میسیج کرتے میں میں اپنا آپ سمجھ جاتا ہوں کہ اس ویکتی کے ساتھ سمجھ سیا ہے اور اس ویکتی کو میں اپنے نمبر بھی دیتا ہوں اور اس سے بات بھی کرتا ہوں اور ساری solution بھی نکالتا ہوں لیکن یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز کے اندر ہی ہم گسے پڑے رہے کیونکہ میں بات کرنے لگ جاؤں گا تو ویڈیو کب بناؤں گا دن میں اگر سو پچاس لوگوں سے بات کروں گا کب اپلوڈ کروں گا کب کمینٹ کے ریپلائی کروں گا کب دوسرے جو کوئری وہ نکال گا تو ہر چیز کول ہی نہیں ہوتی ہے ایک بار چینل پہ جا دیکھیں گے تو سارے ویڈیو بنے ہوئے سب جانکاری دی ہوئی ہے تو یہ ساری چیز ہے آپ دیکھ چینل کو لیکن ایک آدمی کی مجبوری جرور سمجھے کون سا یوٹیوبر ہے جو یوٹیوب پہ نمبر بانٹ تھا پرسنل نمبر کون سا یوٹیوبر بانٹ رہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سا یوٹیوبر بانٹ رہے کمنٹ کے ریپلائی کون سا یوٹیوبر کر رہے کوئی نہیں کرتا ہر ایک کمنٹ کا ریپلائی جب کی میں چاہتا ہوں کہ میں ہر ایک کمنٹ کا ریپلائی کروں اور مجھے میل پہ یا سوشل میڈیا پہ جو بھی کیوری آتی اس کو میں سویلوشن کروں تو اس کے لئے ٹائم لگتا ہے جو ہر ایک بیکٹی کا پاس 24 آور ہی ہوتے ہیں تو میں خود اپنی جوب کرتا ہوں اس کے بعد ویڈیوز بناتا ہوں ٹوپکس نکالتا ہوں کمنٹ کے ریپلائی کرتا ہوں یہ ساری چیز کرتا ہوں اس کے لئے مجھے سمیہ کو منیج کرنا پڑتا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ایک لائک ضرور کریں دنے بات